بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس اور اس کی بربادیوں کا شکار ہے اور دنیا کو ایک خاص سمت میں لے جایا جا رہا ہے ایک نیو ورلڈ آرڈر کی جانب ٹھکیلا جا رہا ہے اور ایک پاور کو منتقل کیا جانے کا ارادہ ہے سیاسی اقتصادی اور دیگر اہدبار سے لیکن اس وقت ہم یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس وقت ہماری گفتگو ہے مالدار اور پاور فل افراد سے اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ گفتگو نواز شریف سے اور زرداری سے اور سیاستدانوں سے اور اسمگلر سے اور چوروں سے اور ڈاکووں سے ہو کیونکہ وہ مالدار ہیں آپ کی نگاہ میں لیکن ہماری گفتگو سب سے ہے مالدار ہر وہ شخص کے جس کے پاس کچھ بھی مال ہے پاور فل جس کے پاس جس قسم کی بھی پاور ہے عموما ہم اپنے مال کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم مال کو مسیوس کرتے ہیں اپنی پاور کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی پاور کو مسیوس کرتے ہیں اگر ہم اپنے ایک چوکی دار یا ایک میٹ یا کام والی پر ظلم کرتے ہیں تو ہماری پاور ہی اتنی ہے ہماری اوقات ہی اتنی ہے اگر ہم ایک آدمی کی انسلٹ کرتے ہیں اپنی پاور کی وجہ سے تو ہماری پاور ہی اتنی ہے لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت بڑی طاقت ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس میں فرون بننے کی پوری صلاحیت ہے لیکن فرون بننے کا انہیں موقع نہیں مل رہا تو پہلے مرحلے میں تو ہم مخاطب ہیں واقعا ان لوگوں سے جن کو کہا جاتا ہے مالدار لیکن ان سے نہیں صرف کہ جن کے پاس مال ہے خصوصا ان سے کہ جن کے پاس حرام کا مال ہے اور جن کے پاس حلال کا ہے وہ بھی شامل ہیں تو جن کے پاس حلال کا ہے وہ یہ سوچ کے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں پیسہ خرچ کریں کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اب تک اتنا دیا ہے وہ اور دے گا اور یہ سوچیں کہ انہیں دنیا سے جانا ہے ممکن ہے اسی وبا کے ذریعے سے دنیا سے چلے جائیں لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ دے دیں لیکن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دیں یہ سوچ کے دیں کہ اسی دینے کے ذریعے سے لوگوں کو خوشیاں دینے کے ذریعے سے لوگوں کو آفات سے نجات دلانے کے ذریعے سے خداون تبارک و تعالی آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی مختلف آفات سے اور بلائیات سے محفوظ رکھے گا اب وہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جنہوں نے خوب ملک اور قوم کو لوٹا جیسے ہمارے سیاستدان چاہے وہ عاصف زرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے ان لوگوں کی پارٹی والے ہوں تو وہ مطمئن رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اگر روڈ غلط بنوائی اور روڈ جلدی خراب ہوئی اور اس روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ایک بائیک پہ جانے والا لڑکا گرا اور گر کے اپاہج ہو گیا یا مر گیا تو جب تک وہ تڑپتا رہے گا جب تک اس کے گھر والے سروائف کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ ٹھیکے دار اور یہ سیاستدان عذاب کماتے رہیں گے یہ اور بات ہے کہ انہیں محسوس نہیں ہو رہا لیکن وہ ایک برے عذاب کی جانب تدریجاں بڑھ رہے ہیں جب تک اس کی ماں تڑپتی رہے گی جب تک اس کے گھر والے تڑپتے رہیں گے جب تک اس ایکسیڈنٹ کا نتیجہ اس کی نسلیں دیکھتی رہیں گی تو ہم بڑی تیزی سے بتائیں کہ بعض دفعہ ایک مرنے والا جب آپ سیاستدانوں یا آپ دھاندلی کرنے والوں کی وجہ سے مرتا ہے تو فرض یہ کریں کہ اگر وہ نہ مرتا انسان تو اس کے بچے پڑھتے اور ان کی زندگیاں اچھی ہوتیں بچیاں پڑھتیں ان کی شادیاں اچھی ہوتیں لیکن آپ کی وجہ سے وہ شخص مر گیا اس کے بچے نہیں پڑھ سکے اور جب تک وہ سروائف کریں گے اس وقت تک آپ کو عذاب ملتا رہے گا جب تک اس کی بچیاں سروائف کریں گی فرض یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہوئیں بچیوں کی تو جب تک وہ پریشانی میں رہیں گے آپ کو عذاب ملتا رہے گا جب تک وہ لوگ تڑپتے رہیں گے جب تک مرنے والے کے ماں باپ بیوی بچے تڑپتے رہیں گے اور جب تک اللہ معاف نہ کر دے آپ کو عذاب ملتا رہے گا پس مطمئن ہو جائیں کہ چاہے ٹھیکے دار ہو چاہے کوئی اور ہو جو شخص بھی جس پاور کو بھی مسیوس کر رہا ہے اس کا حساب ہے نہ حساب فقط زرداری کا اور شریف فیملی کا ہے حساب سب کا ہے جس کو جتنی پاور ملی اس کا اس سے حساب لیا جائے گا اب ایک موضوع کی جانب توجہ رہیں کہ جن کے پاس بھی قوم کا ملک کا یا حرام کا مال ہے تو وہ قوم کو اور ملک کو واپس پلٹائیں حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی سے لیا تھا تو اس کو واپس دیں اگر کسی سے رشوت لی تھی اس سے واپس دیں اگر اسے نہیں جانتے یا اس کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے تو اس کے نام سے اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دیں پس مطمئن ہو جائیں کہ ان قریب آپ کو دنیا سے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی گردن میں حساب ہو قیامت تک کے لیے اور مال کوئی دوسرا استعمال کرے حتی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال آپ کے بچوں کو بھی نہ ملے آپ کے بچے آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے جائیں پس اس وقت کو غنیمت جانے اور ہر وہ مال کے جو ظلم سے حاصل کیا وہ اللہ کی مخلوق کو دیں ان کی مشکلات کو حل کرنے میں لگائیں کیونکہ وہ مال آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو دینا ہوگا اب آ جائیں وہ افراد جن کے پاس مال ہے مال سے کیا مراد؟ ضروری نہیں ہے کہ ملینز اور بلینز ہوں مال سے مراد جس کے پاس کچھ بھی ہے روایات میں نقل ہوا معصومن علیہ السلام سے کسرت سے روایات ہیں کہ ہم اپنی مشکلات کو صدقے کے ذریعے سے ہم اپنے پیسے کی مشکلات کو صدقے کے ذریعے سے حل کرتے ہیں لہٰذا جس کے پاس جو ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو دے خصوصاً ایسے عالم میں نہ دین کو دیکھیں نہ مذہب کو دیکھیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں جتنا آپ کو دیا ہے کار خیر کے لیے ملینوں دینا ضروری نہیں ہے ممکن ہے کوئی ملین دے بلین دے لیکن آپ صرف ایک روپیہ بھی دیں اگر وہ خالص ہوگا خلوص کے ساتھ ہوگا تو وہ ان سب پر بھاری ہوگا جو مال نہیں دے سکتا وہ دوسروں کے پرابلم کو سولف کرے اس نیت سے سولف کرے کہ یا اللہ میں دوسروں کے پرابلم کو سولف کر رہا ہوں یہ تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہیں تو ان کی پرابلم کو سولف کرنے کے صدقے میں میری پرابلم کو سولف فرما میں ان کی جان کو بچانا چاہتا ہوں تو میری اور میرے آلولات کی جان کو بچا پس بہترین عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات کے ساتھ نیکی ہے پہلے مرحلے میں تمام انسانوں کے ساتھ اور اس کے بعد باقی جو اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے ماں سوائے اس کے کہ وہ مخلوقات جو موزی ہیں عذیت دینے والی ہیں جن کو اللہ نے مارنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بندگی کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کی جائے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس شیطانی حرکت سے اس شیطانی چال سے جس کے پیچھے شیطانی حرکت کا بھی بہت ہی قوی احتمال ہے ان شیطانی طاقتوں کو قطعن یہ مراد نہیں کہ کسی نون مسلم کے لیے ہم بددعا کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان شیعتین کے لیے کہ جو نہ مسلم دیکھتے ہیں نہ نون مسلم دیکھتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں صرف پاور چاہتے ہیں دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ تمام انسانوں کو حفظ و امان میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین